حضرت عمر بن شعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان ایفرق بین اسنین الا بیزنہما کہ دو شخصوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو دو آدمی ہیں وہاں بیٹھ کر گپیں لگا رہے ہیں کوئی کان میں یا قریب ہو کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں پتہ چلا وہاں کے بیچ میں بغیر اجازت کباب میں اڈی بن گئے ان سے اجازت لے لیں بھئی کوئی خاص بات تو نہیں اور یہ آ سکتا ہوں بیٹھ سکتا ہوں آہا تو وہ اگر کہیں آجو بھئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایسی بات کرنے تو پھر ٹھیک ہے ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اس میں کوئی ایسی بات کر رہے ہو کہ تمہیں اس میں شریک نہ کرنا چاہ رہے ہو اور اس سے تو اچھا ہے نا کہ آگے بیٹھ جائیں اور وہ یوں دیکھیں اور کہہ رہا تھوڑا سائٹ پہ ہم ذرا خاص بات کر رہے ہیں اس وقت بیچارہ عجیب سے شرم والا مو لے کے اٹھے تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ذری حدیث کو یاد رکھو اور سمجھ لیں تو کسی ایسی مجلس میں بغیر اجازت شریک ہونا اس کی جو ہے وہ شریعت نے اجازت نہیں دیئے کہ دو آدمی کہیں باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ جائیں اور اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا ہے کہ تین آپ بیٹھے میں تو دو آدمی آپس میں کان میں کھسڑ کھسڑ کر رہے ہیں اور پھر آگے سے حض بھی رہے ہیں تو اب یہ تیسرا تو یہی سمجھے گا یار یہ میرے بارے میں کچھ کر رہے ہیں یا میرے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں یا وہ اپنے اندر جو ہے احساس کم تری میں مبتل ہوگا اس سے تو بھی شریعت نے منع کیا غالباً مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ آپ اپنے دوست بیٹھے میں تین آدمی اور آپ کی اپنے ہی وہ بھی دوست ہیں اتنے میں وہ بیچارہ پشتو جانتا نہیں ہے آپ دو جانتے ہیں اور آپ پشتو میں شروع ہو گئے تو اس کو تو تب بھی یہ بھی اسی طرح ہوگا جیسے آپ نے کان میں کھسڑ کھسڑ کی ہے کیونکہ وہ یہی کہے گا کہ یار یہ میرے متعلق کچھ تو نہیں کہہ رہے کہ اس نے ایک دم لینگویج چینج کی ابھی تک اردو چل رہی تھی اور پشتو شروع ہو گئی یا پشتو بیٹھا ہوئے تو اس نے انگریزی شروع کر دی یا کوئی اور زبان جو وہ نہیں جانتا تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میرے متعلق کوئی بات نہ کی ہو اتنی حساس ہے ہماری شریعت دوسرے مسلمان کے دل رکھنے کے متعلق کہ اس کا کسی طرح دل نہ ٹوٹے وہ کسی طرح کیسے شرمندگی کی طرف نہ جائے وہ کسی طرح احساس کم تری میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہو تو بہرحال یہ مجلس کے بیٹھک کے اور آپس میں ملنے شننے کے آداب تھے